بہت پتے کی بات ہر ہماری صبح جو ہوتی ہے اور ہر صبح کا آغاز جو ہمارا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوتا ہو بولانا توجہ چاہوں گا بہت علمی نکتاز کرنا ہو ہر صبح جو ہماری ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوتی ہو لیکن خدا کی قسم ماہِ رمضان کی ہر صبح ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہوتی ہے کہ بندہ صبح اٹھتا ہے تو فجر کی ادان سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کرکی اللہ کی اطاعت میں اپنی صبح کرتا ہوا نظر آتا یہ واحد ماہِ رمضان جس میں آپ کی صبح کا آغاز ہی اللہ کی فرما برداری سے ہوتا ہے کوئی کیا جانے ماہِ رمضان کی عظمت کو اور ماہِ رمضان کی برکتوں کو تعدارِ کائناس فلللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انتیس شابان کو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تھے خطاب فرماتے تھے صحابہِ کرام سے اور فرماتے تھے کہ ایک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس ماہِ مبارک کے اندر اللہ نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کے ثواب کو ستر فرضوں کے برابر کر دیتا ہے اور اس ماہِ مبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور پھر سرکار فرماتے ہیں وہ شہر عظیم ہے ماہِ رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شہر عظیم عظمت والا مہینہ اب یہ شہر کے معنی شہر کیوں کہتے ہیں مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کسی علاقے سے جائیں کوئی بڑا شہر آپ کو بھائی کمکماتی کمکمے نظر آئیں لائٹنگ نظر آتی ہے تو ہاں دیکھو یہ بومبے آگئے یہ شہر آگئے یہ بڑا شہر ہے کہتے ہیں شہر کہتے ہیں تو مہینوں کو بھی قرآن میں شہر کہا جاتا ہے شہر کے معنی کیا ہوتے ہیں ظاہر ہونا کیا کہتے ہیں شہر کے معنی کیا ہوتا ہے بولیے ظاہر ہونا شہر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا تو چاند نظر آتا ہے مہینہ ظاہر ہو جاتا ہے اس لئے اس کو شہر کہتے ہیں تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو فرمائے شہر عظیم یہ عظمت والا مہینہ ہے عظمت والا مہینہ اور کتنی عظمت والا مہینہ یہ حضور نے نہیں فرمائے بہت عظمت والا مہینہ ہے